اسلام علیکم سورنٹس آج ہم یورن نمبر سکس ورک اینٹ اینرڈی کے نیکس ٹاپک کو دیکھیں گے آج سرٹی کلی یہ چپٹر ہمارا بیٹے ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہم اس کیمپسی کیوز دیکھیں گے اور کچھ ایکسرسائز کے شورٹ کسنس کو بھی دیکھ لیں گے کل ہم نے ایفیشنسی کی ڈیفنیشن پڑھی بیٹا ایفیشنسی کی ڈیفنیشن کے ساتھ آپ نے اس کا فارمولا بھی دیکھا پرسنٹیج ایفیشنسی کیسے فائنڈ کرنی وہ فارمولا بھی دیکھا باقی یہ اس ٹاپک میں صرف شورٹ کسنس کے لیے حاصل سے بیٹا ایس کی ڈیفنیشن ہے یہ کوئی لانگ کرسن نہیں ہے آپ نے باقی جتنی یہ سرٹی کلی لکھا ہوئے یہ پیراغرہ فکتہ پچھ سے ریڈ کر لینا آپ کو کنسپٹ مزید کلیر ہو جائے گا اس میں بیٹے سرپیتنا لکھا ہوئے کہ کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایفیشنسی کیریٹ نہیں کر سکتا کسی نہ کسی ویر میں انرڈی کا لوس ہونا ہوتا ہی ہے چاہے وہ کوئی بھی سسٹم ہو انرڈی تو اس میں لوس ہونی ہی ہے اب دیکھیں انرڈی انپوٹ ہوتی ہے اچھا یہ فوریو انفرمیشن ایم سی کیوز کے لحاظ سے اگر ہم ہنڈرڈ جاول کی انرڈی انپوٹ کرتے ہیں ایک ڈیوائس میں الیکٹرک لامپ میں تو 5 جاول کی جو ورکڈن وہاں پہ ہوتا ہے تو پرسنٹ ایج ایفیشنسی بھی اس کا 5 ہی ہوگا اسی طریقے سے بیٹا اگر پیٹرل انجن ہے الیکٹرک موٹر ہے الیکٹرک فین ہے سولر سیل ہے اس کی ڈیفرنڈ یوسفل ورکڈن ہے ڈیفرنڈ ایفیشنسید ہیں یہ ایم سی کیوز میں پوچھے جا سکتی ہیں next example میں کہتا ہے ایک سائیکلسٹ ہے بیٹا وہ 12 جاول کا ورکڈن کرتا ہے یا 12 جاول کا ورکڈ لگاتا ہے جب وہ پیڈلنگ کرتا ہے سائیکل کی اور from every 100 جاول of food energy which we take یعنی کہ from every 100 جاول of food energy which he takes یعنی کہ ہر 100 جاول of food energy جو اس نے کھائی ہوتی ہے his efficiency اس کے ایفیشنسی کیا useful work done بیٹا کتنا ہوئا 12 جاول کا ٹھیک ہے اس کے بعد انرجی سائیکلسٹ کی کتنی ہے بیٹا 100 جاول ہے ٹھیک ہے ایفیشنسی کی صحیح سے فائنڈ کریں گے 12 divided by 100 کیونکہ 100 جو بیٹا اس نے بتائی کہ اس نے وہ foods intake کی تو یہ 0.12 ہمارے پاس آگیا ہے اب 0.12 کردہ ہم نے percentage نہیں کہا لنا تو simple 100 کے ساتھ multiply کر دینا تو 12% اس کا answer آدے گا simple بیٹا کوئی اس میں rocket science نہیں ہے simple آپ نے divide اور multiply کرنا ہے وہی formula کہ آپ کے پاس جو formula ہے formula کیا جی output divided by total input اور اگر percentage نکال لیا تو multiply by 100 کرتے ہیں next ہمارے پاس بیٹا power آ جاتا ہے اگر دو person بیٹا equal work done کرتے ہیں اگر ایک work done کرنے کے لیے ایک گھنڈے کا ٹائم لیتا ہے اور دوسرا اس کو complete کرنے کے لیے پانچ گھنڈے کا ٹائم لیتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں نے مکمل work کیا ہے لیکن difference یہاں پہ یہ ہے کہ کس rate پہ work done ہوئے ہیں اس کا rate of work done first person کا کم ہوگا second person کا rate of work done زیادہ ہو جائے گا اور ایک نے زیادہ faster work done کیا دوسرے نے کم faster work done کیا اب وہ quantity جو بتاتی ہے کہ rate of work done کتنا ہے وہ power کہلاتی ہے بہت سمجھا جائے گی بیٹا تو پاور کی definition کیا ہوگی power is refined as a rate of doing کہ اس حساب سے work done ہو رہا ہے تو پاور کا فارمولا بیٹھے ہے work done divided by time taken ٹھیک ہے اب p is equal to w divided by d work ایک scalar quantity ہے تو پاور بھی بیٹا ایک scalar quantity ہوگی یہ بھی mcqs بن سکتا ہے یہ بہت زیادہ نشین کر لیں اچھے سے اور ایسا unit جو پاور کا ہوتا ہے بیٹھے وہ وارٹ ہوتا ہے اس کو capital w کے ساتھ denote کیا جاتا ہے اور وارٹ کی definition کیا ہے کہتا ہے اگر بوڈی کی پاور 1 وارٹ ہے تو وہ 1 جول پر سیکنڈ کے حساب سے work done کرتی ہے تو جو بیگر یونٹ ہوتے ہیں پاور کے وہ کلو وارٹ ہے میگا وارٹ ہے یہ بھی mcqs میں پوچھا جا سکتا ہے 1 کلو وارٹ کس کے ایکول ہوتا ہے آپ کو پتا ہے prefix کے ٹیبل میں بیٹھا ہے کلو کی اکیمت 10 کی پاور 3 ہوتی ہے یعنی کہ 1000 میگا کی 10 کی پاور 6 ہوتی ہے تو اس حساب سے اپنے سیرو لگا دینے اور یہ important mcqs ہے کہ یہ numerical میں بھی آ سکتا ہے کہ جو 1 ہارٹس پاور ہے وہ کس کے ایکول ہوتی ہے وہ 746 وارٹ کے ایکول ہوتی ہے آپ نے اچھے سے یاد کر لینا یہ numerical میں بھی استعمال ہوگا اور mcqs بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ 1 hp کس کے ایکول ہوتا ہے 746 وارٹ کے اگزامپل 6.6 میں کہہ جی ایک آدمی ہے وہ اسی سیکنڈ لیفٹ کرتا ہے 200 نیوٹن والے اپنا لوڈ کو اور ہائٹ کتنی ہائٹ تک اس کو لے کے جاتا ہے 10 میٹر کی لیکن جو دوسرا آدمی ہے وہ صرف 10 سیکنڈ ٹائم لگاتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے دونوں کی پاور کو فائنڈ کرنے ایک آدمی 80 سیکنڈ لگا رہا ہے 200 نیوٹن کا ویڈ کو لیفٹ کرنے کے لیے اور دوسرا آدمی 10 سیکنڈ کا ٹائم لگا رہا ہے تو بتائیں پاور دونوں کی تو بیٹا فرسٹ فورس کتنی لگی 200 نیوٹن کی اور دسٹنس ہائٹ کتنا وہ کور کرتے ہیں 10 میٹر فرسٹ مین نے کتنا ٹائم کور کیا بیٹے تی ون ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے پاس 80 سیکنڈ اور دوسرا نے کتنا کور کیا تی ٹو بیٹا وہ ہمارے پاس 10 سیکنڈ تو فورس ملٹیپلائے با ایس ورکڈن کا فارمولا 2000 جول ٹوٹل ورکڈن ہوا اب فرسٹ مین کا ریٹ نکالنا ہے سیکنڈ مین کا ریٹ نکالنا ہے پہلے ہم نے ورکڈن فائنڈ کیا کہ ورکڈن کتنا ہوا ابھی ہم نے ریٹ فائنڈ نہیں کیا یہاں تک ہم نے بیٹے ورکڈن فائنڈ کیا ورکڈن کے بعد ہم نے پاور آف فرسٹ مین نکال لی تو آپ کو بتائے ریٹ فائنڈ کرنے کے لیے ورکڈ 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 کرنا ہے ورکڈ نہیں تھا وارٹ تھا پہلے آدمی کا جس نے اسی سیکنڈ میں اس ویٹ کو اٹھایا اور دوسرے آدمی کا جو ریٹ تھا وہ بیٹا 200 وارٹ ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا جو پاور ہے مین فرس کی وہ 25 وارٹ تھی اور جو مین ٹو کی ہے بیٹا وہ 200 وارٹ سی اگزامپل 6.7 یہ ایچھنک سو لاسٹ اگزامپل ہوگی جی بیٹا کہتا ہے کلکولیٹ کرنا ہے آپ نے پاور اف پمپ کو جو لیفٹ کرتا ہے 70 kg وارٹ کو ورٹیکلی ہائٹ اوپا 16 میٹرز in 10 سیکنڈ اچھا بیٹا اب یہاں پہ کیا ہے ایک ہمارے پاس ورٹیکلی ہائٹ ہے اور یہ 16 میٹر کی ورٹیکلی ہائٹ ہے ایک پمپ لگا ہوا ہے یہاں پہ جو 70 kg وارٹ کو 70 kg وارٹ کو بیٹا 10 سیکنڈ میں 16 میٹر ہائٹ سے نکال لیتا ہے تو بتاؤ اس کی ہارس پاور کیا ہوگی یعنی ایک تو ہم نے اس کی فائنڈ کرنی ہے اس کی پاور کیا ہوگی ٹھیک ہے اس پمپ کی پاور کیا ہوگی اور دوسرا ہم نے بیٹا فائنڈ کرنا ہے کہ اس کا ہارس پاور کیا ہوگا اور آپ کو پتا ہارس پاور کو ہم نے ابھی ریسنڈلی پڑھا ہے اس کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اچ پی کے ساتھ کہ اس کی اچ پی کیا ہوگی 1HP کے آگے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں given values کی طرح mass ہے 70 height ہے بیٹا 16 meter time ہے 10 second force required یعنی کہ weight mg mass multiply by gravity 700 newton کے force اب work done find کرنا 700 newton multiply 16 16 کیا ہے بیٹا اس کی height ہے تو وہ ہمارے پاس آجے گری 11200 joule power find کرنا تو work done کو time سے ڈیوائیڈ کر دینا سمپل آجے گا 1120 watts 1HP کس کے equal ہوتا ہے 7.6 watts کے تو بیٹا کیا کرنا ہے ہم نے power کو ڈیوائیڈ کر دینا 1HP کے ساتھ تو ہمارا آنسر آجے گا 1.5HP یہ جتنے بھی بیٹا numericals ہیں آپ نے ان کے written practice کرنی ہے اب جتنی written practice کر لیں گے اتنا ہی آپ لوگوں کے لئے اچھا ہو جائے گا written practice سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو جو بھی تھوڑی بہت configuration ہو وہ دور ہو جائے گے اب ہم آتے ہی اس کے MCQs کے طرف پہلے MCQs میں کیا کہتا ہے کہ the work done will be 0 work done 0 ہو جائے گا when the angle between the force and the distances work done 0 کب ہوگا کہ جب angle force اور distance کے درمیان کیا ہو جائے گا 90 ہو جائے گا تو تب work done بیٹے کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا کیونکہ right angle بن جائے گا اگر direction of motion force کی perpendicular ہو جاتی ہے direction of motion of a body کے تو work done وہاں پہ بیٹا کیا ہو جائے گا maximum ہوگا minimum ہوگا 0 ہوگا یا none of the above ہوگا اگر وہ direction perpendicular ہو رہی ہے its mean وہاں پہ work done کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا پھر کہتا ہے if the velocity of a body become double then its kinetic energy will be اگر کسی بھی body کی velocity double ہو جاتی ہے تو اس کی kinetic energy کیا ہوگی remains the same رہے گی becomes double ہو جائے گی becomes force time ہو جائے گی یا become half وہ بیٹا four time ہو جائے گی پھر کہتا ہے the work done in lifting a brick of mass 2 kg اگر ہم کسی بھی brick کو اٹھاتے ہیں اس کا mass 2 kg ہے 5 میٹر کی height تک اس کو لے کے جاتے ہیں زمین سے تو بتائیں وہاں پہ کتنا work done ہوا ابھی ہم نے recently numerical beta اسی 3 kg کا solve کیا ہے تو اس کا answer ہمارے پاس آجائے گا d وہ کیا ہوگا 1000 جول سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا work done فائنڈ کرنا پڑے گا اور work done کا formula کہہ f multiply by s 5 جو kinetic energy body mass 2 kg ہے 25 جول ہے kinetic energy mass 2 kg ہے ہم نے speed find کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ 5 meter per second ہوگی 12.5 meter per second اچھا یہ بھی بٹا یہ میں نے in numerical کو solve کر کے کیونکہ recently اب ہم پیچھے 4 جو numerical ہے mc ki type بھی recently اس کو solve کر آئے اور یہ جو 5 والا ہے یہ بھی kinetic energy والا simple formula لگا کے ہم solve کر چکے ہیں example میں 5 والے exact answer ہمارے پاس ہو جائے گا 5 meter per second آگے ہمارے پاس 6 ہے بیٹا کہتا ہے which one of the following convert light energy into electrical energy light energy electrical energy میں convert electrical electrical bulb electric energy convert electrical energy میں convert کر next ہمارے پاس video آجاتا ہے جب body کو lift کیا جاتا ہے کچھ height پر work done ہو جاتا ہے اور وہ کس form میں ہوتا ہے kinetic energy میں ہوتا potential energy میں ہوتا Elastic potential energy میں ہوتا یا geothermal energy میں ہوتا تو اس کا exact answer ہمارے پاس ہو جائے potential energy میں ہوتا جس میں block diagram میں سیکھا تھا پھر جاتا جو energy stored ہوتی ہے coal کے اندر کوئلے کے اندر جو energy stored ہوتی وہ کون سی ہوتی یا block diagram میں ہمارے fossil fuel ہے اور اس کے اندر اگر energy store ہے تو energy کس form میں ہوتی ہوتی ہمیشہ بیٹا ہمارے پاس according to fossil fuel ہوتی لیکن اگر ہم coil کی بات کریں تو وہ chemical energy ہوتی ہے اور وہ energy جو stored ہوتی ہے dam کے اندر جو پانی رکا ہوتا store ہوتا electric energy ہوتی ہے نہیں potential energy دیکھ لیتے ہیں kinetic energy نہیں بالکل بھی نہیں thermal energy نہیں بیٹا وہ اگر Einstein mass energy equation کی بات کرتے ہیں e is equal to mc square تو c بیٹا کیا تھا c اس نے کہا تا speed of light ہم نے اس کی value بھی دیکھے تھی rate of doing work کیا ہوتا ہے energy torque power and momentum کیا ہوگا بیٹا وہ recently ہم نے پڑھا ہے rate of doing work is called power اس کے بعد بیٹے short definitions آ جاتی ہیں define work work کیا ہوتا ہے what is its as a unit دیکھیں میں نے بولا تھا کہ جو بھی definition پوچھی جائے اگر اس کا formula ہے unit ہے تو compulsory ہے لیکن اس question میں صرف اس نے پوچھا work کیا ہوتا ہے اس کا unit کیا ہوتا اگر formula پوچھتے تو لیکن بہتر ہے کہ اس کے ساتھ لکھ دیں work تب ہوتا ہے جب force کسی body پر لگتی ہے اور body کچھ displace کرتی یعنی کچھ distance cover کرتی ہے جس direction میں ہم اس پر force لگا رہے ہوتے یاد ہے نا اس کا ہم نے دیکھا تھا for example ہمارے پاس اگر بلوک ہے یہ work done اس میں تب ہوگا جب اس پر force apply کی جائے for example میں نے force اس direction میں apply کی تو اس نے یہاں سے تک پہنچ گیا یعنی اس نے کچھ distance cover کیا اور direction میں cover کیا جس direction میں اس پر force لگائی تھی work کا unit کیا ہوتا بیٹے جاؤ when does a force do work explain force کب work done کرتی ہے explain کریں ایک force صرف تب ہی work done کرتی ہے when it act on a body جب وہ کسی body پر لگتی ہے کسی body پر force apply ہوگی تو work done ہوگا and the body moves through some distance اور اگر force لگنے کے بعد body کچھ distance کور آپ wall کے اوپر ایک دیوار کے اوپر force لگائے جا رہے ہیں کیا وہ move کرے گی بلکل نہیں کرے گی وہ rigid ہے rigid body پڑی دی نا آپ میں تو وہ بلکل بھی move نہیں کرے گی بیٹا تو وہاں پہ work done تو ہوگا نہیں work done ہمیشہ وہاں پہ ہوگا جب force کسی body پہ apply کی جائے گی اور وہ body کچھ distance cover کرے گی اور جب velocity ہوگی body کی should not be uniform وہ uniform نہیں رہے گی why do we need energy ہمیں energy کی ضرورت کیوں ہوتی ہے we need energy to perform all activities of life ہمیں اپنی روز مرا کی زندگی کے تمام کام کرنے کے لیے ہمیں energy کی ضرورت ہوتی for example if we walk on the ground then we need energy اگر ہم بھاگنا چاہتے ہیں دوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے بھی energy کی ضرورت ہوگی next اگر ہم cycle چلانا چاہتے ہیں paddling کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی mechanical energy چلیں بیٹے ہم اس کو بھی دیکھ لیتا یہاں پہ بیٹے کہتا ہے the ability to do work is called energy اگر آپ کام کرنے کے قابل ہیں تو آپ میں energy موجود ہے جو ability ہے work done کرنے کی energy کھلاتی ہے دو types ہیں beta energy کی canatic energy and potential energy ان کی definition بھی لکھ define kinetic energy and drive its relation kinetic energy کیا ہوتا ہے اور اس کا relation find کرنا ہے potential energy کیا ہوتا ہے اور relation find کرنا تو یاد ہو تو ہم نے اس کو دیکھا تھا اور اس میں ہم نے بیٹے کیا دیکھا تھا kinetic energy اور potential energy میں میں آپ کو تھوڑا سا ور جو دے دیتا ہوں اس کا اور potential energy میں کیا تھا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو energy possess کرتی ہے body اپنی position کی وجہ سے potential energy کھلاتی ہے اس کا formula find گیا تھا potential energy is equal to mgh ch اور اگر ہم بات کرتے ہیں kinetic energy کی وہ energy جو body possess کرتی ہے اپنی motion کی وجہ جیسے وہ kinetic energy گہر آتی ہے اور اس کا formula تھا 1 over 2 mb square complete اس کی derivation آپ نے لکھ دی نہیں ہے جو ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے 6.6 اور 6.7 جو question ہے why fossil fuels are called non renewable forms of energy ہم نے کل یہ topic پڑھے ہیں کہ non renewable sources of energy کون سی ہوتی ہیں ایسی forms of energy ہوتی ہیں جن کو ایک دفعہ آپ استعمال کر لیں تو یہ ختم ہو جاتے ہیں renewable کون سی ہوتی ہیں جن کو استعمال کرتے رہیں ختم نہیں ہوتا ہے کہ fossil fuels جو ہوتے ہیں millions of years لیتے ہیں بننے کے لئے اہم نہیں بن جاتے ان کی formation جیتے ہیں which form of energy is most preferred کون سی energy آپ زیادہ تر preferred کرتے ہیں کیونکہ بیٹا solar energy بہت cheap ہے بہت cheap ہے کسی صورت میں pollution کو destroy یا effect نہیں کرتی environmental problem create نہیں کرتی that 's why solar energy is most preferable because it is very cheaper and does not cause any type of pollution or any other environmental problem اس کے بعد six point 10 آجاتا ہے how is energy converted from one form to another form ہم نے اس کو detail میں پڑھا تھا conversion of energy میں ہم نے 5 devices لکھتی ہیں جو convert کرتی ہیں electrical energy کو mechanical energy میں وہ ہمارے پاس electric fan ہے electric motor ہے electric toys floor meals vacuum cleaners ہیں ایسی electrical devices ہیں جو electrical energy کو mechanical energy میں convert کرتی ہیں اس کے بعد آجاتا ہے name the devices that convert mechanical energy into electrical energy opposite وہ کون سے wind machines ہیں hydropowers ہیں generator dynamo ہے اور thermal power plants efficiency of a system کیا ہوتا ہے ابھی ہم نے efficiency definition جو پڑھی ہے جو ratio ہوتا ہے output input کا کسی بھی system میں efficiency of a system کھلاتی ہے اور اس کے پیٹھے ہم نے formulas بھی دونوں دیکھے تھے اگر percentage find کرنی ہو simple efficiency find کرنی ہو output divided by input کہتا ہے آپ کس صحیحے سے efficiency of a system find کریں گے efficiency of a system کو ہم کس صحیحے find output divided by input and multiply by 100 یعنی جو input دی اسے کتنا output حاصل ہوا اور اس کو 100 سے multiply کرتا ہے term power کیا ہوتی ہے the rate of doing work is called power اور اس کا unit کیا ہوتا بیٹے what ہوتا ہے اور what کی next from definition دیکھیں گے last definition نے ہماری بیٹا اس exercise کی کہتا ہے اگر ایک جول کا work done ہوتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر تو وہ equal کس کے ہوتا ہے 1 watt کا ہوتا ہے اگر دو جول کا work done ہوتا ہے دو سیکنڈ کے اندر تو وہ 2 watt کے equal ہوگا یہ تھے ہمارے آج exercise کے questions review questions اور multiple choice questions اس کے علاوہ ہمارا theoretically یہ chapter تقریبا ختم ہو جکا ہے اور last few ہمارے اس chapter کے رہ گئے ہیں وہ numerical problems رہ گئے ہیں جو انشاءاللہ ہم کل اس کو کر لیں گے آج ہم نے جتنی definitions پڑھی ہیں بیٹا یہ according to paper point of view short questions کی بات کی جائے تو بیٹا یہ انتہائی اہم ہے جس میں what کیا ہے power کیا ہے efficiency کیا ہے اور 1 hp کی ایک وال ہوتا ہے non renewable energy sources کیا ہوتی ہیں یعنی کہ جتنے بھی آج ہم نے short questions پڑھے ہیں یہ انتہائی اہم ہیں اور ہاں جو ساتھ میں ہم نہیں کر لیں گے بیٹا اتنا ہی بہتر ہوگا آپ سو یہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے کلیر ہوگی ہوگی اللہ حافظ